پرکٹ شائکین ٹکٹ کے حصول کے لیے کوشنا کرکٹ کا میلا تو کل سجے گا لیکن ٹی سی ایس کے دفاتر میں رونکے پہلے سے لگ گئی ہیں صدرہ منیز سے مزید بات کرتے ہیں جی صدرہ آگاہ کیجئے گا جی پارک سری لنکا ٹاکرا آخری روز ہے آج جی اور کل میچ ہونے جا رہا ہے آج آخری روز ہے شائکینے ایک پرکٹ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جل سے جل ٹکٹ قرید دیا جائے اور میچ کی تیاری مکمل ہو جائے اس وقت میں کوریئر سیویس پہ ہی موجود ہوں جہاں پر بہت سارے خوکٹ کے شائکین آج بھی آ رہے ہیں ٹکٹ خرید رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو تو یہ کوشش تھی بلکہ انتظار تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان ٹائم تک جو ہے وہ ٹکٹ پانچ سو والا ویلیبل ہو جائے اور سستہ ٹکٹ لے لیا جائے لیکن ایسا کچھ ممکن نہیں ہوا تو بہت سارے لوگوں نے پاندہ سو والے ٹکٹ یہ خرید دیا یہاں پر کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ٹکٹ لے لیا آپ نے پانچ سو والا تو نہیں ملا پاندہ سو والا لیا پانچ سو والا بلکل نہیں مل رہا لیکن مجبوری ہے میچ دیکھنا شوق ہے تو پاندہ سو والا لیا جب بلکل پانچ سو والا ٹکٹ تو نہیں ملا اس لیے آج آخری روز ہے ٹکٹ لے فروف تھا تو انہوں نے آج جو ہے وہ پاندہ سو والا ٹکٹ خرید دیا ہے تاکہ میچ دیکھنا ضروری ہے یہاں پر ایک اور صاحب بھی موجود ہے انہوں نے تو کافی سارے ٹکٹ ان کے ہاتھ میں لگتا ہے کہ پوری فیملی جانے والے ہیں یا پھر دوستوں کے ساتھ کوئی پلان جی نہیں پوری فیملی آئی ہے ہاں اور ہم لوگ پرائچی سے آئے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا کھیل کے میدان آباد ہو رہے ہیں اور پڑوسی لوگوں کو جو ہے نا کافی تقلیف ہو رہی ہوگی کہ پاکستان کی کھیل کے میدان بہت سے آباد ہو گئے جی بلکل دوسرے ملکوں کو جو ہے یہ بہت اہم پیغام جانے والا ہے کہ پاکستان ایک پور اہم ملک ہے اور ان صاحب نے تو بہت سارے ٹکٹ پر خریدے ہیں پوری فیملی جو ہے یہ لوگ جانے والے ہیں کراچی سے یہ لوگ سپیشل ایمیش دیکھنے لاہور پہنچ رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ انٹرنیشنل سکرکٹ کی بہالی ممکن ہو سکی ہے ٹکٹوں کی فروغ دھڑا دھڑ جاری ہے بہت شکریہ آپ کا صدرہ مونیر